ایک آڈیو آپ کو سنانی ہے جی یہ متعلقہ ایسے چکی ہے اور بات کرنے والے شخص جو ہیں وہ مجید غوری ہیں جو کہ اس رکشہ یونین کو دیکھتے ہیں اس آڈیو میں جو میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں بقاعدہ ایسے چک خود اس بات کو مان رہا ہے کہ عمر نامی لڑکا جس کو ارسٹ کیا گیا ہے وہ بے گناہ ہے یعنی وہ رکشہ ڈرائیور ہے اس کا کوئی لینا دینا ڈرگز کے ساتھ نہیں ہے لیکن انفورچنیٹلی اس کے باوجود بھی اس پر ایسا ایک بدنماب داغ لگا دیا جاتا ہے ایک پرچہ دے دیا جاتا ہے جسے نکلنا شاید مشکل نہیں نمکن نظر آ رہا ہے صرف ایک صورت میں پوسیبل ہے کہ پولیس کے ذمہ داران اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور اس کے سلوشن کی طرف چلیں ایک لمحے کیلئے سنیے گا نیادی صاحب رکشہ پبلک ٹرانسپورٹ بسان دے وچ مانشیات آن دیئے اسلاح آندا ہے انہوں نے تسی بسا نو بسا نو باندھ کر دین دیو جیس سواری دے کولو پسنجر دے کولو مال پکڑیا جاندہ ہے تو آٹے پورے ناکے دے کولو پورے ناکے دی پولیس دے کولو ایک منشاعت فروش نہیں تسی پکڑ سکے تر رکشہ ڈرائیور دے تسی پکڑ کے دیتے تر لہور پولیس دی تسی پوسٹ دے اوپر لگا دیتا ہے کہ منشاعت سپلائی کر دا رکشہ ڈرائیور نہ نیائی صاحب ٹھیک ہے تسی پہلے بھی رکشہ ڈرائیورانہ زیادتی کیتی ہے تو اسی ہونے بھی زیادتی کیتی ہے اور اسی انشاءاللہ تعالی کالیس سی پہ دفتر دبار ترنا دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی نہیں تو آنو جیدو ہوں تو آنو رکشہ ڈرائیور مل دے نے جی تو یہ گفتگو جو تھی یہ متعلقہ ایسے چکر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ لڑکا بے گناہ ہے اس نے تو سواری اٹھائی تھی اس کا اس سے تعلق کی کوئی نہیں ہے لیکن ان کی ایک ہسٹری بھی ہے ایک بار دوبارہ سے یہ آڈیو سنیے گا اور اس کے بعد مجید غوری جو ہسٹری آدھ کرواتے ہیں اس ایسے چکوز کی کہ پہلے بھی اس نے ایسا ایک کام کر رکھا ہے وہ کیا تھا سنیے گا نیائی صاحب پہلے بھی تُس ہی لاریڈے اس طرح دیکھ کام کیتا سی ٹھیک ہے جی تُس ہی رکشار پکڑ کے بار اور روڈ دے اوپر اوہ دے تے فلیور پا کے اوہ دے تے چوٹا مقدمہ درج کر دیتا پھر تُس ہی ساڑے دوستانو نوالو کر کے تے کیا کہ میں دی بیل کروا دیا گا ایک رکشار ڈرائیور دا منشیات میری گال سنو نیائی صاحب میری گال سنو نیائی صاحب میری گال سنو دیکھو ایک رکشار ڈرائیور ہے تُس ہی اوہ نو گرفتار کر دے پیو اوہ دا سیزنا تلک کوئی نہیں پولیس جیڑی تو اڈی ناکا لاغے کڑی اوہ دے کوئی ایک ملزم ناسے جاندہ اور دس کلو چرس چھڑ جاندہ ہے تُس ہی اوہ نو گرفتار نہیں کیتا تُس ہی ایک بے گناہ رکشار ڈرائیور دے اوپر دس کلو چرس پا کے ایک میڈیا دے اوہتے سوشل میڈیا دے اوہتے چلا دیتا اوہ دی والدہ اوہ دی بیگم اوہ دے رشتے دار رکھانڈان لوگ کی کہنگے کہ منشیات دے تندہ کردہ نہیں نہیں میں میازی صاحب جیڑی تو اڈی لہور جیڑی تو اڈی لہور پلیس تی دی پوسٹ لگیے اوہ دے اوپر تُس ہی لکھیا ہے کہ رکشار ڈرائیور ملزم رکشوں پر منشیات سپلائی کرتا ہے جی 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 میرے سابن پر پڑھتا ہے دی پہلا جی جی اس حلس قرآن پہ اس تی بات پاننا بیان میں نے انہوں نے دیکھنے میں نے انہوں نے کلی کل کلمہ چک کرتا ہے یہ بھی منشیات دنے نے جی جی وہ نے بندہ دے سامنے وہ دی ماہ یہ اچھے طریقہ نہ بلوایا بات اس تی بات رکشار ڈرائیور میں نے سامنے گلہ کرائیاں دے سردہ رہا دیا جی جی میں دستی ٹپٹی نڈ سایا ایس بند سایا جی جی تو بنیادی معاملہ جس میں متعلقہ ایسے چو مان رہا ہے کہ بندہ بے گناہ ہے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے زمانت ہو جائے گی اس کی لیکن فیل وقت اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے کیوں؟ کیونکہ پولیس نے جو ایف آئی آر دیئے اس میں کہانی ہی الٹ دیئے پولیس کے مطابق پولیس کو پہلے رکشے کی اطلاع ہوئی اس نے اس کو ٹریس کرنے کے بعد اس کا پیچھا کیا پیچھا کرنے پر جب روکنے کی کوشش کی گئی تو رکشہ ڈرائیور جو کہ بظاہر بے گناہ نظر آ رہے اس نے رکشہ نہیں روکا اور اس کے بعد پولیس نے ان کو انٹرسپٹ کیا اور انٹرسپٹ کرنے کے بعد ملزم بھاگ گیا ساتھی اور رکشہ ڈرائیور پھنس گیا یعنی ان کے اب کے بیان کے مطابق یہ تمام کہانی عمر نامی رکشہ ڈرائیور کے گلے پڑھ رہی ہے السلام علیکم علیکم السلام کتنے عرصے سے جانتے ہیں عمر کو عمر کو میں تقریباً دو سال سے جانتا ہوں اس سے پہلے عمر کے والد رکشہ چلاتے تھے اس سے پہلے عمر سے یہی رکشہ اس کا والد چلاتا تھا ان کی تقریباً دو سال پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے ان کا یہ رکشہ اب عمر چلا رہا ہے اب وہ گھر کا کفیل ہے اب وہ گھر کا کفیل ہے اور یہ بطی چوک میں یونٹ ہے وہاں میں رکشہ یونین کا میں اس کا صدر ہوں یہ میرے پاس ادھر رکشہ چلاتا پولیس کہتی ہے کہ عمر جو ہے وہ ڈرگز لے کر جا رہا تھا اس کا ساتھی فرار ہو گیا عمر پکڑا گیا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے نہیں جی یہ سرہ سر جھوٹ ہے عمر نے بطی چوک سے ایک سواریہ ہی ہے اس سے پوچھا ہاں جی بھائی جانا ہے اس نے بولا دیا یہ ڈریس ہے موبیل پہ آپ اس سے بات کر لیں اس ڈریس پہ مجھے پچھا دیں جو ہمارا دیسی طریقہ کہ ایرون را نہیں پتا گال کریں ہاں جی ہمیں نویتے لے جاؤ انہیں فون سنیا ہے عمر نے انہا دا تو انہاں نے کہا ہے عمر روڑ دے لیایا عمر انہوں سواری بٹھا کے قرائے تاہ کر کے عمر روڑ آ رہا ہے رستے رہے بیچے پول سالے آنے انہوں روکیا ناکل لگایا ایسی ناکل آیا تین چار پول سالے موٹر سیکل آنے ٹھیک ہے انہوں روکیا ہے انہیں رکشہ روکیا ہے انہوں نے ملزم دے بار جیڑا کے سواری سی انہوں بار کٹ کے انہوں نے تلاشی رہی ہے انہوں نے کونوں دے کوئی چیز برامن نہیں ہوئی انہیں کہا اندر کی یہ رکشے دے ڈرائیور نے کہا جی ایک کے دا بہا گیا پیچھے انہوں نے بہا گھو لیا انہوں نے چھرہ سٹی گلی ہے دس کلو انہوں نے کونوں نہ سگیا سامنے کبرستان سے انہوں نے پیچھے نسی پل سو دے پیچھے گئی لے کے لے پھاڑی نہیں سکے اچھا دوڑیاں دے لے کوئی جلدہ نہیں پنجاب پلس ہے نا کھاپی کے موٹے تازے ہوئے انہوں نے پیچھے دوڑ دی لائی واپس آگے رکشہ روکیا ہے چل یار سن اچھا کیر کے لے گئے انہوں نے کہا اچھا رکشہ روکیا ہے پا کے ادھے تیفیار دیتی ہے اگر یہ سچ ہے نا ناظرین تو میں امانداری سے بتاؤں گا کہ پھر عذاب کا انتظار کیجئے اگر آپ کے ریاستی ادارے اتنے نہ ہنجار ہو چکے میں ہیں تو یقین مانے یہ عذاب جو اس کے آگے اب بھی ہم نے بند نہ باندھا تو یہ چھوٹا عذاب نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو ایک کہانی ہے نا روزانہ پرفارمنس دکھانے کے نام پر ایسے گھٹیا حربیں استعمال کیے جاتے ہیں انفورچنیٹلی السلام علیکم آپ عمر کے دوست ہیں کیا لگتے ہیں محلے داروں کتنے عرصے سے جانتے ہیں میں اس کو دس بارہ سال سے جانتے ہیں دس کلو چرس اگر وہ لے کر جا رہے تو انہوں نے کوٹی چھوٹی کوئی چھوٹی بوٹی بن گئی میں اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ اس نے کبھی سادہ سیگریٹ بھی نہیں پیا لڑکے نے اس کی کوئی ایسی شکایت کوئی معاملات کوئی ایسا کوئی چکر نہیں ہے اور دوسری بات جب میں ادھر سے آیا ہونا تو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کہنا میں عمر اس طرح پکڑا گیا تو میں نے کہا کیا ہوا ہے انہوں نے بتایا مجھے ملے داروں نے کہ جی پولیس والے پکڑنے لگیں اس لڑکے کو تو وہ قبرستان کی طرف دھو رہا ہے جو ملزم تھا جی ملزم جو تھا جو قبرستان کی طرف دھو رہا ہے یہ گئے ہیں پیچھے پیچھے تھا کئیوں نے اس کو کیا ہے لڑکے کو کہتے ہیں کہ تو نکل جانے کا نہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے میں کیوں نکلوں وہ وہاں کھڑا رہا ہے جب تک دس منٹ تک پولیس نہیں آئی دس منٹ بعد جب پولیس آئی ہے تو جب وہ کھڑا رہا ہے اور پولیس اس کو لے کے تکھانے چلے گی تو جا کے اس سے تو پرچہ دیتا ہے ہم ادھر گئے ہمارے ساتھ ایسی ایچوں کی بات یہ ایسی ایچوں نے کہا جی کہنا میں پرچہ نہیں دیتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ دس پندرہ گوائیاں لے کے ہیں ہم گئے شریف لوگ ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے جو جو اس کو جانتا تھا سارے دوستوں نے مل کے گوائی دی میں نے دی میرے دوست نے دی پھر میرے ایک اور دوست اس نے دی کہ ہم نے گوائی دی کہ یہ لڑکے اس طرح کے نہیں یہ فیملی اس طرح کی ہے ہی نہیں ہے ایک نہیں یہ فیملی اس طرح کی نہیں ہے پولیس آئی نے کہا میں پرچہ نہیں دوں گا جب چھے و جہے ساتھ پہ کہ تقریباں قریب ہم اس سے بات کرنے لے گئے اس طرح سے تو اس نے کہا جی میں پرچہ اس کے پر ڈوں گا خالی ڈرائیونگ کا اچھا کہ اے ڈرائیور سی ہمیں یہ کہا گیا یعنی اس ٹائم بھی یہ کبر دیا کہ لی تاڑے منڈنو کوش نہیں ہو جائے ہمیں یہ کہا گیا کہ خالی ڈرائیونگ کا پرچہ دیں گے جس کی صبح زمانہ تو ہو جائے گی تو جب بارہ بجے میں ایف ایئر کی کاپی لینے گیا اپنے بھائی کے ساتھ علی کے ساتھ کہ جا کے دیکھیں کہ ایف ایئر میں کیا لیکن انہوں نے پھر ہمیں نائنسی کا برچہ ڈال دیا تس کیلو جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجُونَ بہتے رانہ سناولہ تے پرچے پہ جان دینے یار ہوتے تگڑا آدمی سی نکل گیا یہ کیسے نکلیں گے مجھے آپ آنسٹلی بتائیں پولیس نے جو کرنا تھا ان کے مطابق اگر ان کا موقف درست ہے پولیس نے تے گھنے مار لیا تو رانہ سناولہ تا نکل گیا خواری کاٹ رہا پرچہ تو بھی بھی ہے لیکن میں رانہ صاحب سے بات کرنا جنگو ہے کہ رانہ صاحب تیان کرو وجہ کے کہ یار اٹلیسٹ اس وقت آپ سٹیٹ منسٹر تو ہیں نا آپ کے ناک کے نیچے وہ کچھ ہو رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے